سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آبا سے ہر شرط ہے آپ لوگوں محفوظ رکھے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بھائیوں دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے لیکن آج دیش کی ہی جوڑی دیش کے باہر کی خبر بھی ہوگی جو کہ مساجد کا ایک ایشو ایسا آ چکا ہے خاص کر اس کنوہ نانچوہ چوہ 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 کی پھر گلگل آنے لگی ہے جس طریقے سے مسجدوں کو کیا پر پابندی آئیت کرنے کی پھر نجیز اور ناجائز کوشش کر رہا ہوں نے چینہ کے اندر اس خبیز کے بچے کو اس خنزیر کی نسل کو اس کھیکڑے کو اس غڑری جانور کو یہی کہا جائے گا اب حالانکہ یہ دنیا خاموش ہے کیونکہ ایک کی ایشو میں لگی بھی ہے فلسطین 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 اب یہ کنوہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ کنوے کو حاصل لیں کچھ نہیں ہوگا اب اس کو عزت دی گئی عزت نہیں راز آ رہی کیونکہ مالو میں نا گتہ کھیر نے پستی گئے تھے وہی خسلت کی ہے وہی ہے جھنگرہ کھانے والے بھئی یہ کیکروچ کھانے والے یہ ان کی اوقات کیا رہتی ہے یہ گھٹری جانوریں ہیں سمجھے جب یہ بلوہ کھولے غڑ غڑ جا نکلتے نا بھڑ بھڑ نکل کے بھڑ 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 جو سے ایک اسپری مارتے بڑھ جاتے اتتے رہتا ہے یہ اور کچھ بھی نہیں تو انہیں جو کوشش نجیس کوشش کر رہا تو اس درندے کے لیے اس نسل حرام کے لیے اس خنزیر کے لیے یہی کہہ دوں گا میں ابھی جو دیکھا ہے نا جو اسرائیل کی جو حالت جو ہوئی ہے سمجھے وہ کرنے والے بھی ایک مسلمان ہیں سمجھا اب وہ لوگ تو بولے ہیں تو خیر وہ تو خیر بعد میں ہوں گا میں پہلے میں اپنی تو بتا دوں تیرے کو سن جو بھی چنگو ہے کونہ چونچا 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 چون چونچا 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 سن چھنگرہ کھانے والے ارے چھنگروں کی نسل جو تُو پابندی آیت کرنے کی جو سونچ رہا اور جو جس کے اوپر تو کام چالو کر دو بول کے بولا یہ تیری چلنے والی نہیں یہ کرے گا اگرچہ تو جڑ سے ختم ہو جائے گا نستے نابود ہو جائے گا فنا ہو جائے گا یہ چلنے دینے والے نہیں یہ نا ہم خاموش بڑھنے والے ہیں سمجھا نا رہی بات میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بحلو اب یہ چنگوہ یہ جھنگر کی نسل یہ کھیکروچ کی نسل گندی حرکت نیچ حرکت نجیز حرکت کرنے کی یا کون سے بھی ایسے بڑے مسجدہ ہوں اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر غلط تربیت دی جاتی ہے غلط نصیحت دی جاتی ہے غلط سمجھا جاتا ہے آتنگ کو بڑھاوا دیا جاتا ہے ارے نجیز حالے جو مسجدوں کے اندر خوران پاک کی تلاوت کی جاتی ہے خوران پاک کے معنی سمجھا جاتے ہیں اسلام پہ کیسا چلنا ارے اسلام کی اتا پاک مذہب تو دنیا میں کون سا بھی نہیں ہے یہ ثابت ہو گیا ارے چنگو ہے ارے چنگو ہے ارے جنگو کی ناجائز نسل سن میری بات اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے جیسے درندے اور پاکھنڈی کی بھی عزت کرنا تیرے جیسے خبیص کا بھی احترام کرنا یہ سکھایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسری ایسی ہدایت یا ایسی چیز نہیں ہے جو تو بول رہا ہے تو تیری ہر وہ چیز تو خیر اتنا رسوہ ہونے والا ہے تو ہو سکتا تیرا وقت آ گیا ہوگا کیونکہ جب چراغ بجنے سے پہلے پھر پڑھا آتا ہے پھر پڑھا آ کے بجتا ہے تو ویسا بجنے کے تیرے چاسس اب بڑھ چکے تو نے نجیز حرکتیں بہت ہمارے دیش انڈیا کے ساتھ بھی کی کئی دھوکے دیئے کئی ہمارے فوجیوں کو مارا وہ بھی غفلت سے بول کے بتا کے نہیں کیونکہ تیری ہر ہی فطرت ہے تم لوگوں کی تم لوگوں کی نسل ہی ایسی ہے کائکروچ کا کام کرتے تم لوگ کائکروچ کا کام کرتے ویسا کھج جاتے ہیں غفلت سے تم لوگ پہن پٹکتے غیب ہو جاتے ہیں تم لوگ تمہاری یہ اوقات رہتی یہ حیثیت رہتی اور دوسری چیز میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں حماس نے کھلے طور پر حماس حضب اللہ یمان لبنان اور ایران خاموشی اختیار کیے واہے بھی ایران ابھی کچھ نہیں بولانا جی سی سی کے کوئی ملک ابھی کچھ بولے ہو سکتا کل یہ لوگ اپنی رائے بھی دیں گے لیکن اب اس وقت یہ لوگ صرف فلسطین کے لیے سونچ رہے ہیں فلسطین کے لیے ان کے پروگرامز بن رہے ہیں فلسطین کے اوپر میٹنگ چل رہے ہیں لوگوں کے میٹنگوں کے علاوہ تو کچھ کرنے سکتے ہیں لوگ بول بچے نے صرف میٹنگیں کرنا صرف بیان بازی کرنا جملے بازی کرنا یہ جملے بازی صرف یہ ہمارے پاس ہے سمجھے تھے لیکن ہر طرف ہو گئی ہے بہر الکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں نے حماس نے اس کو ایک الٹیمیٹم دے چکا ہے اس کو کیا ان سارے ملکوں کو بھی آگئی یہ چیز اور یہاں پہ بابری مسجد کا تو نام بھی لیا گیا ہے بابری مسجد کا نام لے کے دھخرایا گیا ہے جس طریقے سے بابری مسجد کو شہید کیا گیا دھوکے سے غلط دستاویزات بنا کر اور آج کل آج کل زمین میں اپنے والے ہیں زمین حوالے کر دیتے بنا کے دیں گے یا جو ایسا بنا لیتے وہ لیتے جو ایسا زمین دے دیتے یہ تاریخ کو دے دیں گے یہ فلمہ بہت پرانے ہو گئے اور یہ کافی ٹیم تک یہ جب فلسطین کا شروع نہ ہوا تھا اس سے ایک مہینے تک دبا کے چلا اس کے بعد کونسی بل میں گز گیا کونسے پہاڑ کے نیچے آ گیا پتہ نہیں لیکن اب اس کو پھر ایک مرتبہ حماس نے اوپن کے آئے اس نے کھلے طور پر کہہ دیا ہے کہ چینہ کے سارے مساجد کی ذمہ داری ہر دنیا کے ہر مسلمان پہ آئید ہوتی ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کیونکہ اللہ کا گھر ایک کنٹری کے رہنے والے مسلمانوں کا نہیں ہوتا تمام دنیا کے مسلمانوں کا ہوتا ہے تو اسی لیے جون خاموش بیٹھتے بیان بازی کرتے جملے بازی کرتے اور ان لوگوں کی بات سے وہ کرتے بھروسہ کرتے اور اتفاق کرتے کرو ہم لوگ کرنے والے نہیں ہیں ہم فلسطین کو حضادی دلوائیں گے اور جنگ ختم ہوگی اس کے بعد بازابتہ طور پر اعلان کیا جائے گا جہاں پہ جو مسجد تھی وہ مسجد وہاں پس وہاں پہ بنا دینی چاہیے اور ایک انچ زمین ہٹا کر نہیں بنانا ایک انچ زمین کی بات کی ہے حماس والوں نے حماس اور یمن نے ایک انچ زمین ہٹا کر بنانے جہاں پہ اللہ کے گھر کو شہید کیا گیا وہاں پہ بنانا ہے صاف الفاظوں میں کہہ دیا وہ کہتے بے بابری مسجد کا بھی ذکر اس لئے کیا گیا میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یہ تین سال سے بیان بازی چھڑ رہی تین سال سے آج دیتے کل دیتے آج دیتے کل دیتے یہ لوگ کھل کے بیچ میں نہیں آئے تھے جب اب کھل کے بیچ میں آ چکے ہیں اور یہ لوگ کھلے طور پر یہ کہہ دیئے ہیں مسجد دنیا کے تمام مسلمانوں کی ہوتی ہے اور تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہر اللہ کے گھر کو حفاظت سے رکھنا اس کی دیکھوال کرنا اس کی ذمہ داری دنیا کا سارا مسلمان اٹھانا بہت ضروری ہے اور انہوں نے پلٹ کر یہ بھی کہہ دیا ویتن سکنٹس میں کہ اگرچہ کوئی بیچ میں نہیں آتے اس کی تعیید نہیں کرتے یا اس کی سپورٹ نہیں کرتے وہ اللہ تو دیکھے گئی دیکھے گا بعد میں لیکن ہم یہاں پہ ان کو کوئی زبردستی نہیں کریں گے ہم کسی سے مشورہ نہیں لیں گے نہ کسی کا بولنے سے ہم رکیں گے ہم صرف فلسطین آزاد ہونے کے لئے فلسطین کے لئے لڑے ہیں اس وقت وہ لڑے ختم ہوتے ہی ہماری دوسری لڑے ان مساجد کے لئے ہوگی جتے جو زیادتی کی جا رہی مساجد کے ساتھ مدرسوں کے ساتھ دینی مدرسوں کے ساتھ یہ سارا حساب کتاب لیا جائے گا اور یہ ہم خاموش بیٹھنے والی خوم نہیں ہے نہ خاموش بیٹھیں گے یہ ہم پہ فرض آئید ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم کو جتنا جہاد بلے ہم کرنے کے لئے تیارے ہمانے جہانے نچھاور کرنے کے لئے تیارے یہ قیدیا ہے حماس کے چیف کمانڈر نے جس کی حامی بھر لیے حضب اللہ نے یمن نے لبنان نے ان سارے لوگوں نے ایک گھٹھ ہو کر ایک بہت بڑے اچھتماس یعنی خطاب کیا ہے اور اپنے خطاب میں یہی بیان کیا انہوں نے کہ یہ چیزیں اب رائے گا نہیں جائے گی اور جتنے مسلمانوں کے آسوں نکلے ہیں وہ آسو تو ہم واپس نہیں لاسکتے لیکن ان کو اتنی خوشیاں دلائیں گے اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا رہی تو ہر وہ چیز ہوگی انشاءاللہ بہرل کے برحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیو میری ماں اور بہنو یہ بہت اچھی خبر ہے ماشاءاللہ کافی دنوں کے بعد یہ عیسی خبر بھی سننے میں آئی ہے جبکہ فلسطین کے لئے تو ہم ڈیلی سن رہے ہیں ماشاءاللہ جیت پہ جیت نصیب ہو رہی ہے فتح پہ فتح خدم چھو رہی ہے یہ سب آپ لوگ کی دعاوں سے ممکن ہو رہا ہے یہ آپ لوگ کی دعاوں سے ممکن ہو رہا ہے اور جتنے یہ چانباس جتنے باحتور جتنے مجاہدین جو محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی دے رہے ہیں کیونکہ وہ دل سے محنت کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ کی دعائیں بھی شامل ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو اللہ سے گڑھ گڑھا کے دعائیں کر رہے ہیں وہ دعاؤں کا اثر ہے بہرکیف منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں میں اتحاد برخواہ رکھئے نمازوں کی پابندی کریے اور جتنا ہو سکتا فلسطینی جامبازوں کے لئے ان مجاہدین کے لئے دعا گا ہو جائی ہے اللہ کو اسے ہی راضی رکھی ہے اور فلسطین کے لئے جو لبنان ہے اور یمن ہے حماس ہے حضب اللہ ہے جتنے بھی جو کوشش کر رہے ہیں جو ان کے لئے لڑ رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی ہو کامیابی نہیں سے نوازے اللہ ان کو حافظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ حرابہ ہر شرط محفوظ رکھے بہرکیف میرے زیز دوستم ربای دوامی یادرکہ سلام علیکم